سو ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو میر چینل تو آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں ایک اور ریور کے بارے میں جس کا نام ہے بیاس ندی ٹھیک ہے سو یہ ہمارے سامنے میپ ہے یہ ہے بیاس ندی اور شروع کرتے ہیں ویڈیو کو ٹھیک ہے تو بیاس ندی کی سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ بیاس ندی جو ہے نکلتی کہاں سے یا اس سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس کا نام کیا تھا تو بیاس ندی کا پرانا نام تھا بیپاشا اس ندی کو کہا جاتا تھا پہلے ٹائم پہ اور اس کے جو سورس ہے وہ روہ تانگلا ہے روہ تانگلا کے پاس ایک جگہ ہے بیاس کنڈ سینٹرل ہمارچر پردیش میں تو بیاس ندی جو یہ ہمارچر پردیش سے نکلتی ہے اور اس کے جو پانی کا سورس ہے وہ روہ تانگلا ہے اور اس کی ٹوٹل لمبائی جو ہے چار سو ستر کلومیٹر ہے جو اس کا ڈرینیج بیسن ہے وہ ہے بیس ہزار تین سو تین اسکوائر کلومیٹر سو اس کا ڈرینیج بیسن کافی بڑا ہے تین ہزار تین سو تین اسکوائر کلومیٹر ہے یہ ندی ہمارچر پردیش سے شروع ہو کے پنجاب میں انٹر کرتی ہے اور پنجاب میں جو ہے یہ مل جاتی ہے ستلچ ندی میں اوکے سو یہ تو بیاس ندی کے بارے میں تھوڑا سا انٹرڈکشن ہوا اگر بات کریں اس کی لیندھ کی وہ چار سو ستر کلومیٹر ہے ستلچ ندی کو جوائن کہاں کرتی ہے تو پنجاب میں ایک ڈسٹک پڑتی ہے جس کا نام ہے کپور تھلا کپور تھلا کے پاس جو ہے یہ ستلچ ندی کو جوائن کرتی ہے اور یہ ہمارچل کی منڈی ڈسٹک سے انٹر ہو کے کانگڑا میں انٹر کرتی ہے اس کے علاوہ جو اس کے کنارے امپورٹنٹ شہر ہیں وہ ہیں منالی کلو امرت سر اس ندی کی کچھ ٹیبیوٹریز بھی ہیں جو امپورٹنٹ ہیں پتہ ہونی چاہیے تو اس کے امپورٹنٹ ٹیبیوٹریز ہیں بارگنگا لونی اوحال اور بین بی اے آئی ان اگر بات کریں اس کی ہائٹ کی تو یہ چودہ ہزار تین سو آٹھ فٹ سے اوپر سے نکلتی ہے اور اس کی جو لیندھ ہے وہ ٹیبیوٹریز بھی بتا دیں ساتھ ساتھ کون کونسی ہیں اس کے جو ٹیبیوٹریز ہیں بیاس ندی کی وہ ہیں ایک تو بارگنگا ہے دوسری بین ہے بی اے آئی ان دوسری تیسری ہے لونی یہ راجستان والی لونی نہیں ہے دوسری لونی ہے اور اگلی ہے اوحال تو اکہ پورتلا کے پاس جو ہے یہ ستلج مل جاتی ستلج جو ہے آگے چل کے چھناب میں ملتی ہے اور چھناب جو ہے ستلج جب ستلج چھناب میں ملتی ہے تو یہ بن جاتی ہے پنچیند ندی پنچیند ندی پھر مٹھان کوٹ کے پاس پاکستان میں مل جاتی ہے انڈسری ور کے اندر اوکے سو یہ ہمارے پاس بیاس ندی کی کہانی ہے جبکہ اگر چمبل کا دیکھیں تو سوری اگر ستلج کا دیکھیں سو ستلج جو شروع ہوئی تھی وہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا پچھلی ویڈیو میں یہ تبت سے شروع ہوتی ہے تبت میں جگہ ہے لینگکوین زینگبو جسے راکشش تال بھی کہتے ہیں ستلج کی لمبائی چودہ سو پچاس کلومیٹر ہے اس کی جو لیفٹ بینک کی ٹربیوٹری ہے وہ ہے بسپا اس کی رائٹ بینک کی ٹربیوٹری ہے اسپیتی اور بیاس کنچن اور یہاں پہ امپورٹن ڈیم جو ہے جیسے بھاکڑا ڈیم دوسرا نپتہ جاکری ڈیم دو سو ساٹھ کلومیٹر یہ تبت میں چلتی ہے اور انڈیا میں بیاس ندی جب اس میں ملتی ہے اس سے پہلے تین سو ساٹھ کلومیٹر ٹریول کر لیتی ہے بیاس ندی جو ہے یہ پھر ستلج میں ملتی ہے اور ستلج جو ہے پاکستان میں انٹر کرتی ہے بہاولپور راج میں تو یہ جو تھی ستلج اور بیاس کی کہانی ستلج کی جو روٹل لیندھ ہے وہ ہے چودہ سو پچاس کلومیٹر جبکہ بیاس ندی کی روٹل لیندھ ہے چار سو ستر کلومیٹر ٹھیک ہے تو ایک بار کافی کوششن آئے تھے جیسے کی ستلج ندی جہاں سے نکلتی ہے اس جگہ کا نام کیا ہے اس جگہ کا نام ہے لینگوین زینگبو یہ تبتی نئی نیم ہے لینگوین زینگبو یہ تبتی نیم ہے اور اس کو راکشش تال بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ جو بیاس ندی ہے یہ بیاس کنڈل سے نکلتی ہے روٹانگ پاس سے اس میں پانی آتا ہے اور یہ جو ہے چار سو ستر کلومیٹر لمبی ہے فیروزپور کے پاس کا پرتلہ میں یہ جو ہے ستلج کو جوائن کر لیتی ہے اور بس اتنا ہی تھا بیاس اور ستلج کی کہانی اب بچ گئے ہمارے پاس چھلم چھناب اور روی جن کو ہم بڑھیں گے آگے کی ویڈیوز میں ٹھیک ہے تینکیو تینکیو